جمہو کشمیر میں دربار مو کو لے کر جس طرح سے خبریں آ رہی ہے کہ بہت جلد دربار مو کو ریسٹور کیا جائے گا کیونکہ ایک لمبی مدت سے جمہو کے لوگوں کی بھی مانگ ہے اور جو بزنس کلاس یہاں کا بزنس کلاس کے جو لوگ ہے وہ وقتن فوقتن جو ہے میڈیا کے سامنے بھی آ کر انہوں نے گوہار لگائی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ سرکار جو جمہو کشمیر کے ہے اس سرکار نے بھی لوگوں کے ساتھ انتخابات کے دوران وعدے کیے کہ ہم ایک بار پھر سے اس ڈیڑھ سو سالہ پرانی دربار مو کی اس روایت کو دوبارہ سے بحال کریں گے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو آزار اکیس میں دربار مو کی اس ڈیڑھ سو سالہ پرانی روایت کو ختم کر دیا گیا تھا یہ نے میں آپ کو بتا دوں کہ تب انتظامیہ نے یہ بتایا تھا کہ ہم کی رقم جو ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ بچاتے ہیں اور فیلال ہم اس کو دربار مو کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اب جس طرح سے ای گورننس کا دور چل رہا ہے یعنی انٹرنیٹ والا زمانہ ہے تو کہیں نہ کہیں آن لائن جو ہے سب کام ہوتے ہیں اور تمام فائلز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سبی لوگ جانتے ہیں اسی ماہ کے آخری آیام میں دربار مو جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا یعنی رائشدانی جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی تھی تمام آفیسز وادی کشمیر سے جمہو آ جاتے تھے اور تمام فائلز جو ہے وہ جمہو سیکرٹریٹ میں پہنچ جاتی تھی لیکن اب جس طرح سے آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ کل کے روز جو سائنس کانگریس دوہزار چوبیس ہوئی جس میں کیپنٹ منسٹر ایما کا ایک بیان آیا ان کا ماننا تھا کہ ہم دربار مو پر کام کر رہے ہیں اور اس ڈیڑھ سو سالہ پرانی روایت کو ہم دوبارہ سے بحال کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جمہو کے بزنس پر جو ہے اس دربار مو کو ہارٹ کرنے کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے اور آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ اس دربار مو کے دوران کل ملا کر اگر آنکھڑے دیکھے جائے تو آٹھ سے ناؤ ہزار لوگ جو ہے وہ وادی کشمیر سے ونٹرز میں جمہو شپ ہو جاتے تھے پھر ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ آتی تھی اور اس سے جمہو کی تجارت میں کتنا بڑاوہ کتنا فائدہ جو ہے وہ یہاں کے تاجر پیشہ لوگوں کو ہوتا تھا لیکن ہم نے بھی وقت ان فوق ان خبریں چلائی اور ہم نے بھی یہاں کے تاجر برادری سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا صاف طور سے یہی ماننا رہا کہ دربار مو کو دوبارہ سے بہال کیا جانا چاہیے تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اگر آٹھ جو ایمپلائیز ہے وہ شپ جمہو ہوتے تھے سردیوں میں تو کئی نہ کئی ایک کلٹرل ایکسچینج بھی ہوتا تھا یعنی تمام تر چیزیں جو ہے جمہو اور وادی کشمیر الگ الگ دو خطو کو کئی نہ کئی جو ہے اس کے بیچ میں بھی بہترین تعلقات ہوتے تھے جو دوریاں ہیں وہ نہیں بڑھتی تھی اور ساتھی ساتھ کلٹرل ایکسچینج بھی ہوتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کل کے روز کیبنیٹ منسٹرز تیش شرما نے ایک بیان کام کر رہے ہیں اور بہت جد دربار مو کو ریسٹور کیا جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ جب الیکشنز کی کمپین ہو رہی تھی تو نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈران نے بھی بار بار یہ دعویٰ کیا کہ ہم دربار مو کو دوبارہ سے بہال کریں گے اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو امید کرتے ہیں اب نیشنل کانفرنس کی سرکار جمو کشمیر میں بن چکی ہے تو امید کرتے ہیں مستقبل میں ایک اہم فیصلہ لیا جائے گا اور دربار مو کو دوبارہ سے بہال کیا جائے گا تاکہ جمو کے گردنوہ کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے بزنس کلاس کے لوگ ہیں جو یہاں کے تاجر پیشہ لوگ ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے اور بلکل وہ دوہزار اکیس سے پہلے کی طرح پھر سے یہاں کی رونکیں جو ہے وہ بھڑ جائے اور یہاں کا بزنس بھی بھڑ جائے تو بڑی خبر کے ساتھ مجھے یہنہ سوہل جاوید کو دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ